اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہم صلی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم ہے وہ رہنما ہے دلیل ہے ان عبادات کے لیے جو خدا بیان کر رہا ہے تو ولایت کو کیوں اہمیت حاصل ہوئی فرمایا لیانا مفتاح ہونا اس لیے کہ ولایت ان سب کی قرید ہے سب کی چابی ہے ولایت یعنی اگر ولایت ہے تو نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے اگر ولایت نہیں ہے تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے اگر ولی کو نہیں مانا ہے تو جتنی عبادتوں کے ساتھ مرزی ہے خدا کے حضور میں چلے جائیں خدا موکے پر جہنم میں ڈال لے لہٰذا یہ اہمیت ہے ولایت کی کل اور عرض کیا تھا کہ یہ کائنات پولی مظہر ہے خداوند عظیم کی ولایت کا خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ یہ جتنا فیض بھی کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب اثر ہے خدا کی صفتِ ولایت کا چونکہ خدا جب بھی کسی خلقت کو بارش کو رحمت کو ذکر کرتا ہے موت و حیات کو ذکر کرتا ہے ساتھ ولایت کا ذکر کرتا ہے کہ میں ولی ہوں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں جو کہ ولی ہوں میں کائنات کو رزق دیتا ہوں میں کائنات پہ فیض کرتا ہوں میں کائنات کو رحمتیں آدھا کرتا ہوں میں جو کہ ولی ہوں تو ولایت منحصر ہے ذاتِ خدا میں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ولایت حقِ خداوند ہے ذاتِ خدا کے ساتھ خاص ہے خدا کہتا ہے لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِي خدا کے علاوہ نہ کوئی ولی نہ کوئی شفی خدا جب ولی ہے منحصر ولی ہے تو اس کے اختیار میں وہ اگر کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو وہ اس کی ذات میں شرک لازم نہیں آئے گا جب وہ عطا کر رہا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں زمین و آسمان کا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَةِ وَلَا لَقْسِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کچھ زمین و آسمان جو کچھ زمین کے بیچ میں ہے آسمانوں کے بیچ میں ہے خدا کہتا ہے میں سب کا سب مالک ہوں ان سب کائنات کا تو خدا جب اپنے ساتھ ملکیت کو خاص قرار دے رہا ہے اب اگر ان میں سے کسی چیز کا خدا کسی کو مالک بنا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا شریک بن جائے گا یہ آپ نے توجہ کی کہ ایک صفت کو اپنی ذات کے ساتھ خاص قرار دیتا ہے پھر وہ صفت کسی کو عطا کرتا ہے اس عطا کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اپنی ذات کے ساتھ خاص قرار دی ہے اس کا اور مطلب ہے جو ہم سمجھے ہیں ویسا نہیں ہے بلکہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے تاکہ شرک لازم نہ آئے ذات خدا میں صفات خدا میں عبادت خدا میں افعال خدا میں یہ چار پہلو جس میں توحید کا ہونا ضروری ہے خدا کی اسی طرح سے جو افعال ہیں اس میں ولایت ہے ربوبیت ہے مالکیت ہے یہ سب پہلو ہیں خدا بند عظیم کی افعال کی وحدانیت کے لہذا ولایت میں بھی وحدانیت توحید ہونی چاہیے ربوبیت میں بھی توحید ہونی چاہیے مالکیت میں بھی توحید ہونی چاہیے اب ان میں سے جو صفت کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے خدا ون تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے وہ عطا بھی کر سکتا ہے اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں ہو جائے میں اس کا ارادہ کروں جو خدا چاہتا ہے اس کا ارادہ نہ کروں جو خدا نہیں چاہتا ہے اسے کہتے ہیں کہ میں نے ولایت اللہ کو اپنی ذات پہ قبول کر لیا ہے ارادہ انسان کا تابع ہو جائے مشیعت خدا کے یہ ولایت خدا بند عظیم ہے اس کے بعد اگلی نوبت آئے گی اور اگلی منزل آئے گی کہ انسان اپنے عمل میں تسلیم خدا بند عظیم ہو جائے از قادرہ ربہ اسلم حضرت ابراہیم کو خدا نے فرمایا اپنے آپ کو میرے تسلیم کر دو ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہے رب العالمین یہ ہے اگلی منزل ایک منزل یہ ہے کہ ارادہ تابع ہو جائے مشیعت خدا کے دوسری منزل یہ ہے کہ انسان تسلیم ہو جائے حکم خدا کے خدا بندہ تُو جو فرمائے گا میں ویسا ہی انجام دوں گا ذرہ برابر میری مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی عبادت میں خدا نے اسی طرح فرمایا وَمَا عُمِرُ اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ عبادت خدا ہے صرف اور صرف ذات خدا کے لئے عبادت کسی اور مقصد کے لئے نہیں ہونی چاہیے عبادت صرف ذات خدا کے لئے ہونی چاہیے لہذا یا خدا فرماتا ہے کہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وِلَایت خدا کے ساتھ خاص ہے وَحِي وِلَایت خدا نے عطا کر دی ہے وَرَسُولُهُ اپنے رسول کو اور اس حسدی کو جس کی یہ دو صفات ذکر کی گئی ہیں توہی در وِلَایت کا مطلب کیا ہے اس آیت نے بڑے خوبصورت انداز میں خدا بند علیم نے واقعہ جس انداز میں یہاں پہ بیان کیا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا شراکت کا کہ شرک کرے اور کسی اور کی وِلَایت کو قبول کرے جس پہ خدا راضی نہ ہو خدا نے اس انداز میں اس آیت میں وِلَایت کو بیان کیا ہے کل میں نے عرض کیا تھا خدا نے مفرد کا لفظ استعمال کیا ہے اِنَّمَا وَلِيَوْكُمْ جمع کا سیغہ استعمال نہیں کیا ہے اِنَّمَا اَوْلِيَا اَوْكُمْ اب افراد چونکہ ہستیاں تین ہیں وہ تو ہوئے اولیاء لیکن جو لفظ ذکر کیا ہے وہ ہے وَلِی تو ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے وَلِی اللہ ہے رسول ہے اور علی ہے ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ اس سے شرک بن جائے اگر میں تمہارے وَلِی کہوں خدا نے تو ایسا نہیں کہا تو جیسا قرآن نے کہا ہے مجھے ترجمہ بھی ویسا کرنا ہے ماننا بھی ویسا ہے خدا نے کہا اِنَّمَا وَلِيَوْكُمْ تمہارا وَلِی اللہ ہے رسول ہے علی ہے اس کا مطلب کیا ہوا تمہارا وَلِی مفرد کے لفظ کے ساتھ کہنے کا مطلب کیا ہوا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل ولایت خداوندِ عظیم کی ہے اس ولایت میں کوئی اور شریک نہیں ہے اسی ولایت کو اگر ظہور میں دیکھنا چاہو گے تو محمد میں نظر آئے گی یا علی میں نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ وصف ممتاز مولا امیر کا ولی وَلِيُّ وَلِيُّ اللَّهُ کو قرار دیا اتنا زیادہ ذکر کیا گیا نامِ علی کے ساتھ ولی اللہ کہنے باقی صفات بھی ہیں امامت بھی ہیں وجہ اللہ بھی ہے یا سبدین بھی ہے یا رولہ بھی ہے رحمت اللہ واسعہ بھی ہے بہت سی صفات توحید میں کتاب التوحید میں شیرکوسی نے مولا امیر کے لیے ذکر کی ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ صرف مسئلہ ولایت کے ساتھ شہرت کی گئی ہے مولا امیر کی روایات میں پاک بھئی غمبر بھی بیان کرتے ہیں کہ میں جہاں جہاں پہ بھی گیا شبر محرار جہاں جہاں سے بھی گزرا تو میں نے یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ یا علی فرماتے ہیں عرش پہ لکھا ہوا دیکھا میں نے میں نے جنت کے ہر ہر دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا میں نے فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا حتیہ جنت کا ہلکا جو دروازے کا ہے جب کھٹ گٹایا جائے گا تو اس سے بھی آواز علی کی ولایت کی نکلے گی یا علی تو علی و علی یہ صفت اتنی شدت سے اس لیے کہ ولایت کا انکار کیا گیا ولایت کو مانا نہیں گیا اپنی مرضی کے مانے پہنائے گئے حبران قبول نہیں کیا گیا کہ یہ شان امیر المومنین میں اتری ہے آیت ہم ان روایات کو ذکر کریں گے جو بڑے بڑے مفسرین نے محدثین نے بیان کی ہیں اور پھر کہا گیا کہ یہ تو ایک مستحف زکاة ہے اس کے حوالے سے سب کو حکم دیا گیا ہے کہ سب یہ عمل انجام دو لہٰذا یہ انکار کیا گیا ولایت امیر المومنین کا خدا بند عظیم اس ولایت کو دنیا تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ کہ کوئی شب کو شبہ باقی نہ رہ سکے اتنا اثر ہے ولایت کا کہ اس کائنات کا پورا نظام ولایت کے دائر مدار ہے اور اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے اس کائنات میں سب کچھ ولایت کے نتیجے میں ہے کل میں نے ایک دو مثالیں ذکر کی تھی کہ ولایت کا اثر اس کائنات میں جو کچھ فیض ہے وہ ولایت کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے جو تصرف کرتا ہے وہ ولی اپنی ولایت کے نتیجے میں انجام دیتا ہے خدا بند عظیم نے سارے تصرفات اپنی دو مثالیں کل میں نے ذکر کی اور ولایت کے نتیجے میں عرض کیا تھا کہ آپ ان واقعات کو روایات کو دیکھئے کہ کس طرح سے ولایت اس کا انات میں اثر انداز ہوتی ہے چیز بے شعور ہے زندگی نہیں رکھتی ہے لیکن جب صاحب ولایت اسے خطاب کرتا ہے تو وہ چیز جواب دیتی ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ اثر اس میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے صاحب اور بھی پیدا ہو جاتا ہے اس چیز میں حیات بھی پیدا ہو جاتی ہے ایک شخص نے آ کر کہ نحج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے ایک یہودی نے آ کر کہ مولا امیر کے پاس پہنچا جب حضور پاک کا وسائل ہو چکا تھا وہ آیا آ کر کہ کہاں چاہتا ہے مجھے خبر ملی کہ یہاں ایک نبی تشریف لائے میں آیا ہوں ان سے مفتگو کرنے کے لئے اب پتہ چلا کہ وہ دنیا سے جا چکے مجھے بتایا گیا کہ آپ جانشین ہیں اس پیغمبر کے آپ میرے لئے بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پیغمبر کی نوبوت ثابت ہوتی ہے مولا امیر نے وہ موجزہ ذکر کی کہ کس طرح سے مشرقین آئے پاک پیغمبر سے رشاد فرمائے کہ آپ ہمارے لئے موجزہ کے ذریعے سے اپنی رسالت کو ثابت کریں مولا ذکر کر رہے حضور نے فرمایا تم جو کہو گے میں بیسے کروں گا انہوں نے کہا کہ اس درخت کو کہیں کو خطاب کی کل میں نے جیسے مثال ذکر کی تھی آپ کو خطاب کیا ہے خدا بنت عظیم نے خدا کہہ رہا ہے حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی انکار کر سکے کہ آپ کو کیسے خطاب کیا جا سکتا ہے وہ تو جاندار نہیں ہے یہاں پہ پیغمبر اکرم درخت کو خطاب کر کہ رسول اللہ فن قلعی برعو برعو وحاتی علیہ اے درخت اگر تو خدا پہ ایمان رکھتا ہے اور میری رسالت کو مانتا ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جڑو سمیت اکھڑ کر میرے حضور میں چلتے ہوئے آ جائیں یہ خطاب کی آپ پیغمبر نے درخت کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ درخت تو شعور نہیں رکھتا روح نہیں رکھتا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ درخت چلتا ہوا آ جائیں لیکن جب حضور نے یہ جمل ارشاد فرمائے تو درخت جڑو سمیت اکھڑا زمین کو شک کرتا ہوا آیا اور اپنی شاہوں کے ذریعے سے پیغمبر کے اوپر سایہ فگن ہو گئے مشرقین نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اسے کہیں کہ آدھا واپس جل جائیں آپ نے فرمایا آدھا واپس جل جائیں پھر کہا کہ دوسرا آدھا بھی واپس جل جائیں اس کے ساتھ مل جائیں ویسا ہو گئے لیکن انہوں نے مانا نہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دی یہودی کہتا ہے کہ یا علی یہ جو آپ معجزہ بتا رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا آپ کہہ رہے ہیں میرے لئے کیسے ثابت ہوگا کہ پیغمبر نے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا میں جو موجود ہوں جو تم ان سے طلب کرنا چاہتے تھے مجھ سے طلب کرو جیسا چاہوگے ویسا ہو جائے یا علی یا علی اس نے کہا کہ یہ بات آپ نے درست کہی ہے لہذا میں اب آپ سے تقاضہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا مہنہ پوچھنا چاہتے اس نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں آپ میری مرضی کے خلاف مجھے واپس آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے دوسروں کے لئے حق نہیں روشن ہو سکے گا لوگ یہ ہی سمجھیں گے کہ آپ میں ہماری ساز باز ہو گئی اور تم اپنی مرضی سے واپس آئے ہو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے بلایا ہے کوئی ایسی بات طلب کرو کہ سب کو پتہ چلے جو علی کر رہا ہے وہ علی ہی کر رہا ہے بعد اس پیغمبر ایسی ہزتی کی ضرورت ہے تاکہ حقادیت رسالت کو ثابت کیا جا سکتے لہذا یہودی نے کہا کہ یا علی اگر ایسی بات ہے تو یہ جو خجور کا درخت ہے آپ زرہ ہو کر کہ اس کائنات میں بکھر جائے اور اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے انہوں نے مشرقین نے کہا تھا کہ آپ خجور کے درخت کو بلائیے چلتا ہوا آپ کے پاس آجائے اس نے کہا کہ یا علی آپ اس خجور کے درخت سے فرمائے کہ یہ زرہ زرہ ہو کر زرہ زرہ ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور زرہ ہو کر کہ پورا درخت کائنات میں بکھر گیا نام و نشان باقی نہ بچا یا علی یہودی نے دوبارہ عرض کیا یا علی اب حکم دیجئے کہ یہ درخت واپس اسی طرح وجود پذیر ہو جائے جیسے پہلے تھا اب مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہتے ہو میرا نام لو وہ کہتے جاؤ ویسا ہوتا چلا جائے گا میں یہی عرض کر رہا تھا یہ بتانا چاہتا تھا کہ زبان سے کہنا صاحب ولایت کا ضروری نہیں ہے صاحب ولایت کا ارادہ ہونا کافی ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو چیز ہو جانی چاہیے یہ ولایت کے اثرات میں سے ہے جو قرآن نے بیان کیا تو یہودی نے کہا درخت واپس آ دیا یہودی نے کہا یا علی میں چاہتا ہوں اس درخت پہ ابھی پھل لگے وہ پھل پک جائے ابھی ہم اس پھل سے کھائیں آپ نے فرمایا جو جو چاہتے ہو نام لیتے جاؤ کہتے جاؤ ویسا ہوتا چلا جائے گا یہ قرآن سے ثابت ہے یہ تو روایت ہے جسے شرح ناجر بلاغ میں مرہوم شہیدی خوئی نے بیان کیا ہے یہ روایت ہے لیکن یہ بات قرآن سے ثابت ہے قرآن نے بقاعدہ اسے بیان کیا جسے ہم بیان کریں گے لیکن میں آپ کو اثر بتانا چاہتا ہوں اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت اس گئی ہے تاکہ حق کا انکار کیا جا سکے حق کو چھپایا جا سکے آپ اہل لغت کو دیکھئے لغت والے کس طرح سے ولایت کا معنی بیان کرتے کل میں نے اشارہ کیا تھا آج تھوڑا سا بیان کرتا ہوں لغت کے معانی دو تین بڑی لغات ہیں عربی میں ایک لسان العرب ہے ابن منظور کی ایک تاج العروس ہے زبیدی کی المعجم الوسی سیحہ اللغات یہ بڑی بڑی لغتیں ہیں عربی میں جو کچھ بھی علماء بیان کرتے ہیں وہ انہی لغات سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں چاہے حدیث کی تشریح ہو آیات کی تشریح ہو انہی لغات کو دیکھ دے ہیں ابن منظور ولایت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الولی ہو المحب والناصر والصدیق ولی محب کو کہتے ہیں محبت کرنے والا ناصر مدد کرنے بارے صدیق دوست بیچ میں آ کر ایک معنی بیان کر جاتا ہے کہ جو اصل معنی ہے ولی کا وہ کہتا ہے کہ الولی الوالی والی کون ہوتا ہے کسی چیز کا ان اہل لوگت نے کوشش کی ہے ولی اور والی میں فرق کرنے کی کہ ولی کے اور معنی ہے والی کے اور معنی لہذا وہ کہتا ہے کہ والی کون ہوتا ہے کہا کہ ولی جو ہے وہ خدا کے ناموں میں سے من اسمائل خلا کے ناموں میں سے اب یہ کہہ کر کہ ولی خدا کے ناموں میں سے آگے معنی بیان کرتا ہے ہوا ناصر کہ ولی کا معنی ناصر ہے روح سے سنی جو معنی خود بیان کر رہا ہے خدا کی صفت کہ کر کہ ولی خدا کی صفت ہے وَهُوَ الناصر یہ مدد کرنے والے کے معنی میں ہیں پھر کہتا ہے وَقِيلہ کہا گیا ہے کہ ولی کا معنی کیا ہے ہوا متولی امور العالم وَالْخَلَائِق وَالْقَائِم بِهَا اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا اور چلانے والا ولی کہلاتا ہے آپ نے دیکھا اسے قیل کہہ کر کے ذکر کیلہ کا مطلب ہے ہم بلکل یہ فرمار رہے ہیں کہ لپیٹ دیا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے یعنی اپنا نظریہ ناصر کہہ دیا بے شک صفات خدا بیان کر رہا لیکن کہا یہ صفت خدا ہے ناصر کے معنی میں پھر کہتا ہے وقیلہ کہا گیا ہے یوں نہیں ہے کہ یہ مسلم مانے کے طور پر ذکر کرے کہا کہا گیا ہے کہ ولی ہوا متولی عمور العالم ول خلائق ول قائم بہا ولی اس کائنات کے عمور کا سنبھالنے والا ان کو قائم کرنے والا اس مخلوقات کے عمور کو سنبھالنے اور قائم کرنے والا آگے کہا ول والی یہ تو ولی کا معنی تھا والی کا وابنہ امی و سکتی من اہل بیتی مسلم ابنہ عقیل میں آپ کی طرف اپنے بھائی اپنے چچا کے بیٹے اور اپنی اہل بیت میں سے موسک تری مورد اعتماد ہستی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا مسلم وہ ہستی ہے جس اس کے لئے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی عقیل کا بیٹا مسلم وہ ہستی ہے جو تیرے حسین پہ قربان ہو جائے گا مسلم پر مؤمنین کی آنکھیں آنسو بہائیں گے اس لئے کہ مسلم وہ شہید ہے کہ جس کے تین بیٹے تھے تین وں شہید لوگ مسلم کی نسل کربلا میں قربان ہوئی ہے کوئی نسل نہیں چل سکی مسلم کسی مرحلہ میں مسلم کے دل میں زرہ برابر بھی تردید پیدا نہیں ہوئی کہ میں نے حسین کا ساتھ کیوں بھی شہادت مسلم مقدمہ ہے کربلا کی شہادت وں کا نوز الحج کو مسلم شہید ہو ہوئے دس محرم کو حسین اور اولاد مسلم شہید ہوئے مسلم تشریف لے جاتے مولا حسین سے جو رخصت ہو رہے وہ عجیب منظر ہے رخصت ہو کر تھوڑا سا چلتے ہیں واپس آ کر پھر حسین کے قدموں میں گر جاتے حسین اٹھا کر گھنے سے لگاتے ہاتھ کو کو چونتے پھر تھوڑی دیر جب دور جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں پھر قدموں میں گر جاتے کہتے مولا میرے یہ آخری زیارت ہے آپ فرمائے اثر مسلم کی حفظ نہ جاؤ خدا حفاظت کر مسلم تشریف آئے مدینہ میں روزہ رسول سے رخصت ہو اپنے بیٹوں کو ساتھ کی کوفہ پہنچے مسلم کوفہ جب پہنچے تو کوفہ والوں نے مسلم کی قصر سے بیعت کی یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار افراد نے جناب مسلم کی بیعت کی حضرت مسلم نے خط لکھا سید الشہاد کو مولا ارائد لا یقز بہلا ہوں آپ نے مجھے کیونکہ خبر لینے جو صحیح خبر میں نے دیکھی وہ دے رہا ہوں کہ کوفہ والوں نے میری بیعت کر لی ہے اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت کی ہے سب کے سب آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں یہ خط دے کر مسلم نے بھیجا ادھر سے ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا اس کے داخل ہونے کا انداز بھی عجیب تھا مولا حسین کی طرح امام باندھا انگوٹی پہنے لباس اشراف کو پہنے چہرے کے اوپر نگاب ڈال کر جب کوفہ میں داخل ہوا لوگ نے یہی سمجھا کہ نواس رسول رہے لوگ جہاں جہاں سے گزر رہا ہے لوگ کہتے السلام آلیک یا مسجد سے باہر نکلے بلکل اکیلے بے یارو مدد کبھی کوفہ کی ایک گلی میں جاتے ہیں کبھی دوسری گلی میں جاتے ہیں جب تھک گئے ایک دروازے کے باہر چبوترہ بنا ہوئے اس پہ مسلم جا کر بیٹھے یہ مومنہ کا گھر ہے توہ جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے باہر نکلی دیکھا اجنبی بیٹھا ہوا ہے کہا اجنبی اپنے گھر چلے جاؤ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے مسلم نے کہا کہ خاتون میں پیاسا ہوں مجھے بانی بیٹھاؤ توہ گھر گئی پانی لے کر کھا کہ مسلم بیٹھے ہوئے کہا اجنبی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے گھر چلے جائی یہاں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے کہا کہ میرا یہاں پہ کوئی گھن میں آپ کے شہر میں مہمان بن کے آیا تھا اب کوفہ والوں نے میرا ساتھ چھوڑ کہا آپ کون ہے کہا میں مسلم ابن عقیب ہوں یہ سنت تھا قدموں پہ گر گئی ہاتھوں کو گاندھا کہ حمادہ میرے گھر میں تشریف لے آئی مسلم گھر تشریف لے گئی رات عبادت میں گزاری تو کہ جب بیٹا آیا نا رات اسے پتہ چلا مسلم میرے گھر میں اس نے جا کر ابن زیاد نے پانچ سو سپاہی بھیجے مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ جب حضرت مسلم نے گھوڑے کے ٹابو کی آواز سنی تو تو اسے کہتے ہیں کہ تو خدا حافظ میں باہر جا رہا تو نے کہا مولا اگر گھر میں رہ کر جنگ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا فرمایا نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ سپاہی تیرے گھر کے اندر داخل ہو رہے میں کہوں کہ مسلم آپ کتنے غیرت مند تھے آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ سپاہی تو آئیے نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو دیکھیں کہ نبی کی بیٹیوں کے خیمے ہیں اور شامی کس طرح سے خیموں میں داخل ہو رہے حجر و کمال اللہ مسلم باہر نکلے جنگ کر رہے ہیں اتنی طاقت تھی مسلم کی کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے ایک شخص کو اگر پکڑتے تھے نا بازو سے اس طرح سے گناہ کے پہنتے تھے چھت پہ جا پڑتا ہو چاہیے اس نے کہا ایک شخص سے جنگ کرنے گئے ہو کوئی لشکر سے نہیں جنگ کرنے ہو جواب میں کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ کوفہ کا کوئی بقال نہیں ہے یہ علی کا شیر ہے جس سے ہم جنگ رہے سپاہ کو بھیجا گیا اب لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے کوئی مسلم کو تیر مار رہا ہے کوئی مسلم کو نیزہ مار رہا ہے مسلم زخمی ہو رہے ہے ایک مرتبہ دھوکے سے مسلم کو گرایا گیا پھر رسیوں سے جگڑ لیا گیا مسلم کو جب رسیوں میں جگڑ کر دربار میں لے کر گئے تو وہاں پہ کسی سپاہی نے کہا کہ حسین مسلم کے لئے حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے اگر سلام کروں گا تو حسین کو کروں گا ابن زیاد نے کہا مسلم سلام کرو یا نہ کرو میں تمہیں قتل کر دوں گا فرمایا اگر قتل کرنا ہے تو تین وسیعتیں کہنا چاہتا ہو کوئی ایک میری وسیعتوں کو سن لے تین وسیعتیں ارشاد فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤ میری لاش کو دفن کرو دوسری وسیعت یہ ہے کہ میں تمہارے شہر میں آ کر سات سو درہ ہم کا مکروز ہوں میری زرہ کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دے تیسری وسیعت یہ ہے کہ میں نے حسین کو خط لکھا تھا مولا کوفہ آئی حسین تنہا نہیں آ رہے حسین کے ساتھ بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں کوئی حسین کو خبر کر دے کہ مولا کوفہ والوں نے وفا نہیں کی ہے اب کوفہ نہ آنا ابن سعد نے ابن زیاد کو بتا دی کہ مجھے مسلم نے یہ وسیعت کی ابن زیاد نے کہا تیری لاش کا فیصلہ ہم خود کریں گے تیری زرہ سے ہم کوئی کام نہیں رکھتے حسین کو بھی ہم خبر نہیں دیں مسلم کو لے جاؤ دار الامارہ کی چھت پر سر مسلم کو کلم کر دیا بکر ابن حمران نے مسلم کو پکڑا لے کر دار الامارہ کی چھت پر کہے مسلم نے کہا مجھے دورک کا نماز پڑھنے دوں دورک کا نماز پڑھ اس راستے کی طرف رکھ کیا جدر سے حسین آ رہے تھے ایک سلام عرض کیا مولا حسین مسلم کا آخری سلام کمول کری منزل سالبیہ پہ حسین نے جب مسلم کے سلام کو سنا خیمے میں داخل ہوئے زمین پہ بیٹھے بی بی زینب سے کہا بہن زینب مسلم کی بیٹی کو تو بلائی مسلم کی بیٹی آئی حسین نے گود میں بٹھایا سر پہ سلام پیار کرنا شروع کیا بچی نے ایک سوال کیا بابا آج اس طرح سے پیار کر رہے جیسے یتیم حسین کیا سمجھنا میں کہوں گا مسلم کی بیٹی تو کتنی خوش قسمت تھی مسلم چلا گیا حسین جیسے شفیق چچا موجود ہائے حسین و تیری سکینہ کربلا میں جب تیری لاش پہ لقصد ہو رہی ہے شمر تماج مار رہا ہے موسیقی